بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا پہلی بار تو یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یونیورسٹی بن گئی اس کی جب میں نے قرارداد پیش کی تو مجھے بھی شک تھا کہ اپنی بن پائے گی کہ نہیں یہ نیت ٹھیک کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی یونیورسٹی بن گئی جہاں تک آسپیٹل کا تعلق آسپیٹل اس میں زچہ بچہ سنٹر بھی بن رہا ہے اس کے لئے یہ کافشری معاملہ جو ہے نا پراسس ہو ہو چکا ہوئے اور وہ اسی سال کی آخر تک ساری کا سارا معاملہ جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عوام بہت زیادہ پریشان ہے کرپشن بھی نہیں ہو رہی پھر مہنگائی کی وجہ کیا ہے دیکھیں مہنگائی کی ایک تو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خاص کر پنجاب پنجاب جو ہے یہ زری زمینے ہیں اور آپ کے نوٹس میں یہ بات ہوگی کہ دنیا بر کا سب سے بہتر نہری نظام جو ہے وہ ہمارے صوبہ پنجاب میں ہے اس کی وجہ سے یہاں سے پیداوار جتنی بھی ہے زراعت کی وہ ساری پیداوار یہاں سے میکسیمم ہوتی ہے اس پیداوار کا ماوضہ کیسانوں کو پہلے بہت کم ملتا تھا اس دفعہ پچھلے سال سے لے کے تو کیسانوں کو اس کا ماوضہ جو ہے وہ اتنا بہترین ملا مجھے اگزیکٹو اس کے ریٹ تو نہیں پتا لیکن پنجاب کے کیسان جو ہے وہ امران خان کے اور پی ٹی آئی کے گیز گا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جتنی بھی گندم تھی چاول تھا باقی چیزیں تھی گنہ تھا ان ساری چیزوں کا ماوضہ جو ہے وہ ہمیں بہترین ملا اس سے پہلے کبھی ہمیں اس نہ ماوضہ نہیں ملا یعنی ان کے ریٹ بڑھا دیئے گئے ایک تو مین وجہ وہ بھی ہے کچھ جگہوں پہ بیچ میں مس منیجمنٹ بھی ہے جس کی وجہ سے مینگائی ہے جو میڈل مین ہیں وہ بیچ میں جو ہے وہ زیادہ کردار ادا کر کے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اوپر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جو گرور ہے جو فصل پیدا کرتا ہے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے درمیان اور کنزیومر جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکٹ رابطے کرائے جائیں اور درمیان میں سے میڈل مین کو نکال دیا جائے اس کے اوپر ایفرٹس جاری ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے اوپر کچھ دنوں پہلے مینارے پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا ایسے واقعات ملکی بدنامی کا باعث بنتے ہیں آپ کی حکومت ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اس کے لیے بڑا سخت قسم کا ایکشنل لیا گیا ہے اس واقعے کی ہم مکمل طور پر اس برپور مضمت کرتے ہیں اس میں اگر آپ نے کہیں ٹی وی چینل پر دیکھا ہو تو میں آج صبح دیکھ رہا تھا یا کرشام کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں عثمان بزدار نے اس کے ایس ایس پی ایس پی اور اس سے برابر کے بہت سارے افسر جو ہے ان سب کو مطل کر دیا ہے اس کے اوپر بڑا سختی سے عمل پیرا ہو رہے ہیں اور ان کو تھروں نادرہ چونکہ وہ جمگٹھا بڑا تھا نادرہ کے تھروں ان کی پہچان کر کے اس وقت کوئی انتیس بندے جو ہیں وہ آریسٹ کر چکے ہوئے اور انفرچنیٹلی ایک اور دوسرا واقعہ بھی ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر حکومت پوری توجہ دیا جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کر دیا جائے گا ہتے میں بدلتی صورتحال افغانستان میں طالبان کا کنٹرول کس نظر سے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیٹو فورسز کا اتنا بیس سال کی جدوجہد کے بعد یہاں سے چلے جانا اتنی جلدی یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے پروس میں ان طالبان کی طالبان بیسیکلی وہ لوگ جو ہے وہ دینی لوگ ہیں اسلام کے رستے پر چلنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں جس میں اتنے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ ہم سب کو عام معافی دیتے ہیں کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ بڑے بڑے پازیٹیو ہیں اور جب یہ اس کے اوپر اگر وہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے ایک اسلامی حکومت ہمارے پروس میں بنتی ہے تو ہمارے اور ان کے درمیان تلقات جو ہے وہ بہت بہتر ہوں گے جب وہ تلقات بہتر ہوں گے تو ہمارے ساتھ جو ساؤ یہ ایشین ریاستیں ہیں تاجکستان ہے ازباکستان ہے دوسری تیسی ان کے ساتھ ہماری ہمیں راداری کی بڑی بہترین صورتیں ملیں گی اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اور اس سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے جو ہے یہاں پر اس میں بیس بنائے ہوئے تھے سفارت کھانے کے حوالے سے وہ یہاں بیس بنا کے تو وہاں سے وہ را کے تھو ہمارے ہاں جو ہے مختلف ایکٹیوٹیز جاری رکھے ہوئے تھا وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گی اور اب اس کا کسی جگہ پہ کوئی مقام انڈیا کا مقام نہیں رہے گا ہمیں پاکستان کو ایران کو ترکی کو افغانستان کو اور پھر چائنہ کے ساتھ ملکے یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت بہتری کی طرف جائے گا جب پچھلے کچھ مہینوں سے پی ٹی آئی ترکیاتی کاموں میں تیزی لارہی ہے تو کیا یہ آنے والے الیکشنز کی تیاری تو نہیں ہے دیکھیں آنے والے الیکشنز کی ہر حکومت جو ہے ہر پارٹی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہے اگر آپ کو آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے جو الیکشن ہوئے تھے وہ پچیس جولائی دوازہ تھارا کوئے ہماری جو علف برداری ہوئی وہ تھارا اگست ہوئی تھی تھارا اگست دوازہ تھارا تھارا انیس کا بجٹ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ بنا کے چلی گئی تھی اس کے بعد جو ناکس بجٹ آیا وہ کرونا کی نظر ہو گیا یہ تیسرا پہلا بجٹ تھا اور اس پہلے بجٹ نے رکیاتی کاموں کے اوپر پوری توجہ دی گئی ایک کافی ہینڈسوم اماؤنٹ رکھا گیا ایک اینڈسوم اماؤنٹ تو سب کو اپنے حصے کا مل گیا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ کے پی پی سیکس اور انی ای فیفٹی سیون میں جو پراجیکٹس میں اور صداقت علی عباسی لے کے آئے وہ اس ایک مثال ہے جس سے پہلے اتنا بڑا بجٹ جو ہے عربوں میں وہ آج دن تک جو ہے نا کوئی بھی نہیں جانا سکا سب بلدیاتی انتخابات پہ آتے ہیں بلدیاتی انتخابات جماعتی ہوں گے یا غیر جماعتی اور بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں دیکھیں بلدیاتی انتخابات جو ہے اس میں ابھی تک اس کا جو فائنل ایکٹ ہے وہ ابھی تک اسمبلی سے پاس ہونا باقی ہے اس کے اوپر ہمارے جو الائز ہیں جو اتحادی ہیں ہمارے ان کے کچھ اور ہمارے درمیان کچھ معاملات چاہ رہے تھے وہ کل پرسوں کی ٹی وی کی خبر ہے کہ وہ آپس میں معاملات سارے آئے لیول پہ تیہ ہو گئے ہوئے اور امید ہے کہ خان صاحب نے جو میرے سم نے ایک بات کی تھی میرے سوال کے جواب میں تو فروری مارچ میں انتخابات جو ہے نا حکومت کا اراضہ ہے کرانے کا آخر میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ کے حلقے میں ابھی بھی لوگ ویکسین کو لے کے بہت زیادہ تشویش کا شکار ہے آہ یہ ان لوگوں کی کوئی بھی بندہ ہے تو اس کی یہ غلط فہمی ہے جو ویکسین ہے وہ اس کا واحد حال ہے اور آہ تیر ایس نو ڈاؤٹ کہ بعض جگہوں پہ جن لوگوں کو ویکسین لگی اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو کرونٹائز ہوئے وہ لوگ ان کو کرونا ہوا لیکن اس کا جو آہ فائنل ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ویکسین لگی وہ جلد واپس صحتیاب ہو گئے اور میں سے کچھ بندے کی ڈیتھ نہیں ہوئی لہٰذا یہ ایک بڑا پازیٹیو معاملہ ہے ویکسین لگانا بہت ضروری ہے اور آپ لوگ میڈیا کے ذریعے ہم لوگ بھی لوگ کو بتا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی لوگ کو بتائیں کہ ویکسین بہت ہی ضروری ہے ہر حالت میں ہر بندے کو ویکسین لگوانی چاہیے بہت بہت شکریہ آلتاسب ستی صاحب آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہمیں وقت دیا ہمارے گھر آئے آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ آپ نے یہ انٹرویو بھی لیا اور آپ نے اتنی بڑا تکلق بھی کیا ہوئے میں آپ کا انتہائی مشکور اور ممنوع انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ کا تعلق میرے حلقے سے ہے میرے لائک اگر کسی قسم کا کماملہ ہو تو میں ہاتھ بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جازہ ہے تینکیو سو میک تینکس ور واشنگ خدا حافظ